اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی کی عبادت گزار کو دکھانے والے ہیں ان کی عبادت کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو آپ سب دل تھام کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا مہر و زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی کی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاب علیہ السلام کو ایک شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں ججام کی وجہ سے گل کٹ گئے تھے اور زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان آزا سے مجھے فائدہ بکشا اور جب چاہا لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات پر باقی رکھی اے میرے پیدا کرنے والے میرا مقصد بس تو ہی تو ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل امین میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص کو دکھانے کو کہا تھا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مسئیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ ایسا ہی تھا اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں بھی نکل گئیں مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی کہ یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا واپس لے لیا اے خالق میری امید بس اپنی ذات پر باقی رکھ اور میرا مقصد بس تو ہی تو ہے جبریل امین نے فر عابد سے فرمایا آؤ آؤ ہم تم باہم مل کر ایک ساتھ مل کر تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ہاتھ پاؤں تمہاری آنکھیں لوٹا دیں اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو عابد نے کہا ہرگز نہیں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کیوں نہیں تو عابد نے جواب دیا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں نے اس سے بڑھ کر کسی اور عابد کو نہیں دیکھا حضرت سیدنا جلجل امین نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو رضا الہی کے لئے بہتر کوئی اور راستہ نہیں تو پیارے دوستوں دیکھا آپ نے سابر ہو تو ایسا آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ کے وجود میں نہ تھی کی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں پانے پر خوش ہوتے ہیں مصیبت بس اوقات مومن کے حق میں رحمت رہا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم عجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی اور اس نے اسے پوشیدہ رکھا لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرد پریشانی رنج غم اور خوشی میں جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک یہاں تک کی کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کفارہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ تو دوستوں کبھی اگر مصیبت اور غم آئے تو اس کو ظاہر نہ ہونے دیں بلکہ اس کو پوشیدہ رکھیں اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا تو دوستوں ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ بلکہ بلکہ